بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قائم علی محمد السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین وعلى ذریت الحسین وعلى انسار الحسین وعلى شہدائی الحسین وعلى حرم الحسین وعلا عباس الحسین مظلوم علیہ الصلاة والسلام یا عبا عبداللہ الحسین عدرکنی فی سبیل اللہ نوابِ قربلہ دی عزتِ بلند سلوات سارے شہر بات سنیں ماشاءاللہ اپنے اپنے ترائدی قبولیت واسطے بھی سلوات سارے شہر تُسی اگر سارے پڑھ لو تو توری آواز یقیناً کلو نہیں سن سکتا ہے اچھی سلوات پڑھو سارے شہر واجب الاحترام صدات و مومنین شیعہ سنی بھائی ازاداران امام حالی مقام دعا ہے مالک کونو مکان تورا ٹورا یا قبول فرمائے تورا ہارے قدم مولا عبادت شمار فرمائے میں حقیر دینو کری میرے تو پہلے تمام دا ذکر سید شہزاد شاہ صاحب دی انہ دے بزرگان دی انہ دے بھائی دی اس خان وادے دی اور مومنین دی یہ محنت جناب سیدہ قبول فرمائے سید انورسن رزوی صاحب دا سایہ مالک انہ دی اولاد تے قائم اور دائم فرمائے آمین مجلس امام حسین علیہ السلام دعا دی قبولیت دا ذریعہ ہے اور مولا فرمارے کہ جڑا آمین آدھے حسین علیہ دی دل دی دعا قبول کردے تو کسے واسطے آمین آکھنا تو اریا اپنی دعا دی آمین ہے تو مجلس اج بیٹھو تو کوشش کرے کرو کہ آمین کم از کم ضرور رکھا کرو کہ اس سے دعا واسطے ہی مجلس اج بیٹھیا جاندہ ہے جڑا دعا نہیں کردہ اور پھر اپنی عبادت دا عجر حاصل نہیں کردہ تو مالک بیمارہ نوم شفاہ عطا فرمائے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم سلام تمہیں دعا کر رہے ہیں کہ مولا توڑا آیا قبول فرمائے اور ذکر مولا توڑا یہ نسلہ جاری اور ساری فرمائے بیدار ہو وہ تھوڑا جیسا ہے بال تاکہ کچھ گزارش کیتا جائے حاضرین سامین ناظرین چون دعا ہے کہ مالک کسن اس وقت تک موت نہ دے وے جب تک بہن برا دے روز دہ زبان نہ ہو دے حادی و مہدی امام برحق دے جلد ظہور فرمائے آقا و مولا دے ازادارہ ان شمار فرمائے آقا و مولا دے ناظرین ان شمار فرمائے آقا و مولا دے زبارہ ان شمار فرمائے اصول کافی اتول امام دا فرمان درج ہے بری ہو یہ گلی یقینا کسے دے دل تک بات چلی گئی تو آج دی مجلس اتھا ہی پوری ہو جائے گی تو ارے امام فرمائے ان کے دعا جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو وہ درجہ قبولیت پہ فائز نہیں ہوتی جب تک ہم چودہ پہ درود نہ پڑھا جائے قبولیت واسطے سے واجب الہترام صدعت مومنین شیعہ سنی بھائی ازداران امام آلی مقام اجازت ہے ذکر پاک شروع کی طرف اللہ نے اس وری دنیا ہے جو کوئی بھی جیس میرے چند میں نے ویکھی کوئی بھی جیس خدا نے اس دنیا ہے جو تو ارے والدہ ان نبی مارے مالک ان انسیت اتا فرمائے جناب شغرہ دی بھی ماری دا صدقہ اور جتنی بھی بشمول جس دی والدہ ان حیات نے مالک سایہ قائم فرمائے جدے چلے گے ان مالک منور فرمائے کبرانو تو جو کچھ اللہ بڑھایا ہے اس سردار بغیر نہیں بڑھایا پہلی گلتے ساتھ دے ہو پھر رکوں شاہ جانے تیرا جانے جو کچھ اللہ اس بھری کائناتج بڑھایا ہے انہ وجہ انہ جیہ ایک سردار بڑھایا ہے یعنی میں دو چار مثال نہ دے ہوا تاکہ توری بات آسانی نام سمجھے اللہ نے کتابیں بھیجی ہیں تو قرآن سردار بڑھایا دریا بڑھایا تو فراد سردار بڑھایا پہاڑ بڑھایا تو تور سردار بڑھایا نبی بڑھایا تو مصطفیٰ سردار بڑھایا ہے ہاتھ کھولو میں پھر اگلی سطر دوارے استعاق میں پھر آدھا میرے پچھلے سہبان اللہ نے پہاڑ بڑھایا تو تور سردار دریا بڑھایا تو فراد سردار کتابیں بڑھایا تو قرآن سردار نبی بڑھایا تو مصطفیٰ سردار ولی بڑھایا تو ولی سردار اے مجمع دے دل جڑے بندے بزرگ بیٹھے نے تو داد نہیں چاہی دی دعا چاہی دی مگر ضبرور بولنا کر سمجھ آ جائے تو آج چاہے تھے کیوں پریشان بیٹھا میرے آج چاہے تھے اللہ نے فراد بڑھایا دریا بڑھا سردار محنت قبول ہونے رات دیس بہر تک اتنی روحانیت یقینا جناب شیدات ورے مہمان نے شمس شادی دریا بڑھا فراد سردار نبی بڑھا مصطفیٰ سردار پہاڑ بڑھا تور سردار پھر پیادہ دریا بڑھا فراد سردار نبی بڑھا مصطفیٰ سردار پہاڑ بڑھا تور سردار ولی بڑھا علی سردار اناج بڑھا چاول سردار پھل بڑھا انار سردار کتابوں بھیجیوں قرآن سردار شاید ہی کوئی شیعہ و جڑے اس گلتے نہ بولے آسمان بڑھائے تو ستمہ سردار زمین بڑھائی تو کربلا سردار اے ہاتھ کربلا والے دے روزے نہ لگے جڑا بلان ہو رہا ہاتھ جگر کے ملکے بولو حیدری اے سرداران دے لوکران بجنہ دے ہاتھ ہوچا ہو گیا ہے ہمیشہ ہاتھ ہی جے بلاند رہے ہیں میرے سردار اللہ نے آسمان بڑھائے تو او سردار زمینہ بڑھائیاں تو تھوڑا جب بولو زمینہ بڑھائیاں تو کربلا سردار ہیے کیڑے پاسے لے جائے اس گلنوں کاش کی کوئی حقیقت ہے کربلا نو سمجھے کہ کربلا ہو بارہ مربع میل دے اندر کیا کیا ہے آج بندے مشی کر رہے ہیں بندے نہیں کر رہے ہیں نبی بھی ٹرے ہوئے ہیں حسین دی کبرل اور تسی صرف اربائین تے ٹر دیو ہر شب جمعہ سوالکھ نبی حسین دی کبرتے آکے حسین دی شکریہ دا کرتے ہیں اگر کسے بندے دے عقیدے تے بات پوری اترے علی ان ولی اللہ پڑن والا صاحبِ عقیدہ بندہ پوری محفلے چھپ رہ گیا تو دکھ لگے گا مسائب نہیں پڑھ رہے ہیں فضائل پڑھ رہے ہیں حضرتِ عباس دے علم دی کسا مالمِ ربانی اپنی کتاب اچھ بھی لکھ دیں آدم تلائے کے خاتم تک سوالکھ نبی حرشب جمعہ حسین دا شکریہ دا کردائے حسین سارے نال آکے شام زینب دا شکریہ دا کردائے بابا 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 میں ان آن بچایا میری بچانت نہیں تو تبجہ میری سردار بشمالہ دی ہی ستر میں تسیہ سمال نہیں اتنی ایک دعا بن دی جو بنایا سردار بغیر نہیں بنایا پہلے تو دعا کرنا اللہ تو ان کربلا لے جائے تسیہ کربلا جا کے اتھے اجازِ حسین ویکھو میرا چند میں نوے کی مجلس دیاد وچے تیری توجہ نہیں ہٹنی چاہی دی میرا سردار بندے نیت والے چھویں امام تو پوچھیا کہ مولا اللہ نے اس روح زمین پہ وہ افضل زمینیں کون سی ہیں جو بنائی ہیں تو مولا فرمایا اس ساری زمین تو افضل ہیں اے چار زمینہ مکہ مدینہ نجف فلسطین مکہ مدینہ بندے سوچ رہے ہیں انشاء بھول گئے مکہ مدینہ نجف فلسطین یہ چار زمینیں ہیں جو اس روح زمین سے افضل ہیں مولا تبوشیا گئے چار زمینہ زمین تو افضل کیوں نے مولا فرمایا کیونکہ ان زمینوں نے باقی ساری زمینوں سے پہلے میرے دادا علی کی ولایت کو قبول کیا تھا یا راتے تھے گھر لگے گا یا ہوا اگر بیٹھے ہو ذکر تو بیدار بیٹھنے میرے زردہ ان سارا زمینہ نے میرے داد علی دی ولایت انو قبول کیتا یہ جڑھ نہیں بولے گا میں شکایت نجف دشاہ کے کرسا ممبر حسین علیہ السلام تھے حسین دی جاگیر دی عزت دی گلتے میری بڑیوں گلتے بولی آئی تے اپنے امام دی گلتے کلونی علی کیوں نہیں بولے بندے دے پدن کپ کپی تاری ہو گئی اس امام دے پیران تھی ہاتھ لایا اسے کہ مالک نہ پہلے درجہ تے کربلان گنیانے نہ دوسرے تے گنیانے نہ تیسرے تے گنیانے نہ چوتھے تے گنیانے مولا فرمایا اپنا سوال جی کرو یہ زمین سے افضل ہیں کربلان تو ان سے بھی افضل ہیں حد جگر کے حد جگر کے بولو کل روح زمین تویں چار افضل ہیں مکہ مدینہ نجہ فلسطین اور ایک کربلہ ہے جو ان سے بھی افضل ہے مولا کربلہ دی فضیلت تھا کوئی پہلی گر مولا فرمایا جو حدود کربلہ آج دفن ہے وہ دا حساب کتاب کوئی نہیں تو اسی یاد کھولو میں اگلی سطر تمہارے استحاق اے مجلس جبندی ابو منحط باندر یار سادے تھے آئے یار میں بندی ہاتھ تھا دیکھا لکڑے پاس لے جوان بلال کازمی دے چار مصر یاد آگے نوادے راہ مولا میں گوھر رول دیے جاتے ہیں یوں بھی تحفے مجھے انمول دیے جاتے ہیں ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں اس لیے بندے کفن کھول دیے جاتے ہیں جدہ ہاتھ نہیں اٹھے اللہ کرے ہو شیعہ نہ ہو گرمی دور کر کے اچھا مل کے بولو حیدری ہاتھ ماتم کے لیے قبر میں آزاد رہیں اس لیے بندے کفن جنہاں ہلکے جاتے کھولیا رہاں دیتا ہے اتھے رہاں دیتا ہے اتھے رکھ کے آدھا ہے یا حسین وہاں مجلس بھی ہمیشہ بلند رہنا چاہیدہ ہے جہاں ہاتھ حسین علیہ السلام دے ذکر بلند ہوئے وہ پھر انجی کردہ ہے انج نہیں کردہ اے حسین عزتدار ہے حسین زمانے تو بڑا رہی اسے پھر حسین آپ نے نوکرن بھی عزتدار کردہ ہے کتے کڑی آئی بات میرے صاحبان مولا فرمایا جو حدود کربلاج دفن ہے وہاں حساب کتاب کوئی نہیں بلکل خاموشی چاہیدی ہے شور شرابیلی مجلس دا قائل نہیں اور صاحبانے ممبر نو کم از کم میں اتنا ہی آقصائیں دو حضرت عباس دے علم نے اور اتھے حضرت عباس دا پا رہے بندیاں دا ڈر نہیں ہونا چاہیدہ چودہ دا ڈر ضرور ہونا چاہیدہ ہے کہ جڑی گل ممبر دے اس طرف ہوں اس طرف جا رہی ہے وہ میں انن سنا رہے ہیں تو چودہن بھی سنا رہے ہیں پریشان ہو گئے میرے ساید دیکھ کوئی ایسی گل نہ ہوئے جڑی انہ دے شان دے منافع ہوئے باقی ایسی جتنی ایک انہ دی فضیلت پڑھ لیے اوہ انہ دی فضیلت اسی انہ دے شان ہے انہ شایان شان پڑھے نہیں سکتے انہ دیو فضیلت ہے جڑی خدا جانے رسول جانے کے علی کیا ہے خدا جانے کے علی کیا ہے توجہ مولہ فرمائے احساب کتاب کوئی نہیں اگلی گل سڑھو مولہ فرمایا برزخ کوئی نہیں برزخ کیا ہے بزرگ تو جان دیں برزخ کوئی ڈبروٹی نہ لا کے کھانا لی چیز نہیں برزخ میرے صاحبان قبر بند ہوئی تو میں شہر دی صبح تک یہ سارا عرصہ برزخ ہے ستر پھاٹک ایسا ہے اس برزخ دا جتے اپنے بیگانے سب رکیں گے قیامت سے پہلے ستر قیامت آئے گی اس عالم برزخ میں جدے اتھے علی وسدہ اوچو پروے ہو نہیں سکتا او میرے پچھے کھڑے ہو یزدار برامہ تک بندے تیرے امام دے پہر یا تھلا یا مولا اپنے میں پھاس گئے بیگانے میں پھاس گئے اگے جائے گا کون معاشر تک پہنچے گا گون انہ ستر پھاٹکاں تو بچیں گا کہ میں امام تک یدی ٹیک چھوڑ کے فرمایا اللہ ذی نفس پہ یدائے ہے قسم ہے ذات واجب دی جس نے تاج صداقت میں جعفر صادق نظر تے رکھیا ہے ان ستر مقامات پہ سب رکیں گے نکلے گا وہ جو مجلسوں میں یا علی کہتا ہے جیسے تھے یا علی آکھڑا ہے اسی ہو تھے یا علی آکھڑا ہے محلو فرمایا محلو فرمایا محلو فرمایا سوال و جواب کوئی نہیں جوڑا حدود کربلاج دفن ہے پلیز مجھے دیکھئے گا پلیز اگر غلط ہے مشکل آگئی معذر اللہ غلط نہیں مشکل آگئی سوال و جواب کوئی نہیں برزخ کوئی نہیں اگر مولا فرمایا میشر کوئی نہیں سوال و جواب گلتے دیئے سمجھان دیئے بھئی آئے کبریتے سوال و جواب نہیں ہویا برزخ وہ بھی یہ تھا یہ میشر مولا کیسے نہیں ہے میشر میں تو سب سب بھی رکھڑے جائیں گے جہاں نبی کپ کپا رہے ہوں گے یاکوب کے آگے سے یوسف گزرے گا نہ باپ کو خبر نہ بیٹے کو بتا ایسا نفسہ نفس کا عالم ہوگا پھر مولا یہ حدود کربلا میں جو دفن ہے اس کا میشر کیسے نہیں ہوگا مولا فرمایا جدو کربلا ہائے ہائے واہ حسین مولا فرمایا جدو میشر آن لگے گا نہ تے میشر تو تھوڑی دیر پہلے اسرافیل کے سور پھونکنے سے پہلے خدا کربلا پہ موئین فرشتوں سے کہے گا کہ اس کربلا کو اٹھاؤ اور وہیں جا کے رکھو جہاں سے اٹھائی تھی وہیں جا کے رکھو جہاں سے اٹھائی تھی وہیں جاں مگالہ سان کرنا تاکہ سامنے لے بھی ہاتھ چالن وہیں جا کے رکھو جہاں سے اٹھائی تھی الحدیث رسول اللہ نے فرمایا کہ روز تم من ریاض الجنہ کے جنت کے اکٹیلوں میں سے کربلا اکٹیلہ ہے فرشتے کربلا کو کلونی علیہ اٹھائیں گے اور فرشتے جب اٹھائیں گے آواز رب جلیل آئے گی رکھو رکھو واپس رکھو رکھو اس کا وزن پورا کرو جب رکھی تھی وزن زیادہ تھا آج اس کا وزن کم کیوں ہے فرشتے اکسن مالک دس محرم یومِ آشور حدود کربلا تو باہر نہیں جان دیتا حسین دا تیرے نال سودا ہو گیا موالا بان گیا کربلا دس محرم تو بعد آئے حسین دے ازادار دے زوار کسے مٹی چائی میں تصویب بنے سا کسے مٹی چائی میں سجدہ کرے سا کسے مٹی چائی میں کفنچ رکھ سا اور بندہ نہیں مادمی جڑا ہاتھ نہ چاہے آواز رب جلیل آئے گی صرف کربلا نہ اٹھاؤ جس جس گھار میں اس مٹی کا ذرہ ہے وہ گھار اٹھاؤ ہاتھ اٹھ 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 ہاتھ مولا دے روزن ارمولو حیراری ہاتھ کسے کمی نے نمہ ہوتا ہے جڑا عزت کربلا ہوتے بلند ہو رہا ہے ہم حسین دے ازادت خیرات رکھے جس جس گھار میں اس مٹی کا ایک ایک ذرہ ہے وہ گھر بھی اٹھاؤ بھائی حسین اپنے علوی فاطمی لہو نال دعا کرو دس ماتمی میرے نال بولند میں سمجھ ساں میرے حصے دی مجلس پوری میرا آیا پورا میری گل مکمل میرا ذکری مکمل ہو گیا خیر ہو بھی میری گلی پوری ہو گئی صرف دس ماتمی ازادار نمازی چہرے سر چانہ الحمدللہ سارے عبادت گزار چہرے حسین دے منن اللہ کبھی بھی عداد عبادت و غافل نہیں ہو سکتا یار امام حسین علیہ السلام نے اپنے الوی فاطمی لہو نال آخر کربلا دی مٹی کوئی تے طاقت بھری ہے جڑی چودہ سو سال تو ٹردی ٹردی تیرے مسلدیں اگے آگئی ہیں یعنی مولا فرما رہے ہیں کہ ہمارا مومن وہ ہے کہ اس کا سجدہ خاک شفا پہ ہے پہلی نشانیاں جو ہیں امام فرما رہے ہیں میں نہیں امام پنجم فرما رہے ہیں کہ مومنوں ہیں کہ مومن دی نشانی ہے کہ اس دا سجدہ خاک شفا تے تسیدید میرے پاسے رکو پلیز تسیدید میرے پاسے رکو مومن دا سجدہ خاک شفا تے اے تو حل چل رکو یار تسیدید چنگے بھلے سیاہنے بیڑے بندے بچے آ جا رہے ہیں رخت رٹ رہے ہیں بار بار اے اس بچے نے بھی بٹھاؤ بٹھاؤ گئے تھے انہ دروں کوئی بھی نہ آوے ہے توجہ میرے پاسے سر ایک ذرہ کر بلا دی مٹی دا کتنا ایک طاقتور ہے کتنا پاورفل ہے مٹی دے بارے جزور علیہ السلام دی حدیث ہے کہ جس نے مٹی کھائی اور توبہ نہ کی اس کا جنازہ پڑھا نہ حرام نہیں تسیدید ہاسے پاسے دی اس بیچانی دا شکار ہوئی ہو میں گل رک کے کڑا رسول فرمایا جس مٹی کھا دی اور توبہ نہ کہتے اس دا جنازہ پڑھنا حرام کیوں پوچھیا گیا کیوں یا رسول اللہ فرمایا مٹی سے آدم بنا ہے مٹی کھونا ایسے ہے جیسے آدم کا گوشت کھا مٹی عالم شعور دگل کر رہے ہیں مٹی کھاؤ فوراں توبہ کرو کیونکہ جس مٹی کھا دی میری شریعت جدہ جنازہ پڑھنا حرام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ میں کلمے دی قسم میں حضرت ابباس دے دو علمہ دی قسم میں امام حسین علیہ السلام دے سونے ذکر انہا لکھیوں ہیں ناموں اور اس مجلس سے ازاد دی قسم میری عقیدے جس تو وڑی ہے اور قسمہ کوئی نہیں اگر کالونی نہیں بولے گا تو میں دکھ لگے گا بھئی پھر بندے کیوں نہیں گل سمجھ سکے واہ حسین تو اپنے لہونا الكربل آدی مٹی ہے کتنی یہ طاقت بار چھوڑیے نانا پہ آدھ ہے جس مٹی کھا دی اور توبہ نہ کی تھی اس دا جنازہ پڑھنا حرام تے چھوہاں امام پہ آدھ ہے جس نے مرنے سے پہلے کربلہ کی مٹی چک لی جہنم کی آگ حرام کوئی بولے کوئی بولے میں نے کیمت دے وے اس گلدی میں کیا بڑھ دی ہے علی ہے اللہ فرما رہے ہیں اپنے بچن گھٹی دیو خواہ کے شفاہ دی زندگی پر ہو دی سیعت میں چھوڑا میں ہائے 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 اور ایک کو ذرہ دی کتنی طاقت ہے ایک ذرہ دی پریشان تو نہیں ہوگی تھاک تو نہیں گئی میرے ساتھ بختم کر رہے ہیں بات ایک ذرہ دی کتنی طاقت ہے ایک گناہگار ایسا آئی جس دا جنازہ امیر المومنین دے ہاتھ اے کبرج دفن کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ اے اتنا بڑا گناہگار ہے کہ دی بخشش امیر ہی کروا سکتے وہ دا جنازہ لے کے وہ رسا ٹورے اور مولا نے اپنے روزے دے مجاور دے خوابے چاہ کے سخت ہی نلمنہ کی تا کہ وہ دا جنازہ لے کے آرہے ہیں تے جے خبردار ایتھ یہ میرے حدود ایچ دفن ہے نہ ہوئے تو اسے خود سوچو جڑا علی قاتل نے شربت پلا رہے ہیں اوکی ڈا کناہگار بندہ اسی جے دبارے چوہ علی پی آدھے بھئی ایتھ دفن ہی نہ ہوئے وہ مجاور کھلو گیا جنازہ آئے گا تے میں روکاں گا بھئی ایتھ مولا منہ کی تے یہ تو لے جو جنازہ واپس میں نے بیکنا وہ دیں سارا لنگ گیا تے وہ نہیں آیا رات ہوئی مجاور دیاک لگی مولا پھر خوابے چائے مولا فرمایا ذرا فیصلے ایچ امنمنٹ ہو گئی ہے تبدیلی آگئی ہے پھولن دیا پتیاں چالا ہے باقی مجاور انعال ملال ہے اوہ دا جنازہ آئے گا اوہ دا استقبال بھی کریں آپ پڑھیں تلقین بھی کبرج بھی آپ لیں کیوں جو بیٹے کے سارے ہوڑے پریشان تو نہیں ہوگئے میرے سارے اچھا توجہ نال سنوڑ رہے ہو تو پھر کیا بات ہے سبحان اللہ اوہ دا کہا مولا فیصلہ یک دمی چینج ہو گیا ہے کوئی مولا فرمایا جی میں آک رہے ہوں جی کر کل دسا یہ چینج کیوں ہے اوہ جی ہویا پھولن دیا پتیاں استقبال جنازہ دا ہو غدود نجف اج کلو گے جنازہ آیا ہو فرصا حیران بھئی ایڈا گناہ گار آئی ای پتہ نہیں کی رہا سے بھئی امیر دے روزے دے مجاور استقبال کر رہے ہیں پھول سٹ رہے ہیں تلقین جنازہ تدفین ستہ مولا خوابے چاہ گئے اس گلتے بھی میں شہداد شاہ جی جو زور لانا ہے تو پھر امامیہ نبی بولے میرے اسے دی عبادت ہو گئی ہے اٹھے علی وسط ہوئے کربلا دی عزت مٹی دی پتہ ہوئے دے بندہ نہ بولے ہو نہیں سکدا خوابے چاہ کے مولا دے پیرند اطلاع کے مجاور پیادے مولا راز دسو ایک رات پہلی روکیا نے اگلی راتی اتنا انتظام کرایا نے اپنے اتھے ہاتھ ذریعے دفن کرایا نے مولا اتنا یہ انتظام انسرام اتنا استقبال کیوں مولا فرمایا وہ گناہگار بہت بڑا تھا وہ آ رہے تھے انہیں رات پڑ گئی راستہ انہیں بھٹک گیا وہ کربلا کی حدود میں گئے رات انہیں کربلا کی حدود میں لگی ہوا چلی ہوا نے کربلا کی مٹی کو اڑایا ایک ذرہ اس کے کفن میں پس گیا تھا خدا نے ماف کر دیا ہائے ہے تجھے گھر کے ہائے ذریعہ اسے اس نے بھی معاف کر دیا اسے ہم نے بھی معاف کر دیا ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گھر فردوس میں کس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا ایک میں ہو سکتا ہے جی حسین دے گم میں نکلے ہو ایک آنسو گناہ دی تختین و دو دیندہ ہے کسے بندے آئے تو اللہ تکی بہجد اگر سوال کی تا یوں نہ فرمایا کہ ایک بہت بڑا حوض ہو کئی مندود ہو اس میں ایک غلیز کترہ گر جائے تو دودھ پینے کے قابل رہتا انہ کے جنہیں نہیں رہا تکی بہجد فرمایا کہ اگر ایک غلیز کترہ کئی مندود کو پلید کر سکتا ہے تو حسین کے گم میں آیا ہوا آنسو اتنی طاقت نہیں رکھتا جو گناہوں کی تختی کو صاف کر سکتا ہے شبیر نرو لویے ایک پل دا وصا کوئی جیر پڑ دے رویے فضائل میرا اللہ گواہ کلونیا لے بی بی فضائل سنن نہیں آتی بی بی صرف مسائب سپرانا تی بی بی آکے وی دیئے بے جنہوں میں نہیں رونی انہوں ازادار کے میں رونتے ہیں اور میں دہرہین قربان کر دے واں میں آئے روز ہی جدو دا سفر چڑے ہیں تو میں ہر دو تین دن بعد والی نوکری کر رہے ہوں یقیناً یہ میں میرے ذہنیں جا رہے ہیں تاریخان دو راوان تو پھر اچھی بات نہیں کل بھی پڑ گیا ہاں پچھے بھی پڑ گیا ہاں یقیم روز ہی جڑی مجلس آ رہے ہیں ہمیں برامدگی کروا رہے ہیں رونہ ازادارو جناب سیدان بڑا پسند دے رسول دی دینو ایک اے عمل اتنا پسند دے اور میں تو ان امام دی حدیث سنا دے میں مولا فرما رہے ہیں لیکل شائن سوابون اللہ دمعہ توفینہ کہ ہر چیز دا ہر عبادت دا سواب متین ہے نماز پڑھو تو اتنا سواب ہے روزہ رکھو تو اتنا سواب مسجد جاؤ اتنا سواب وضو کرو اتنا سواب پوکھین کھانا کھواؤ اتنا سواب ہر عبادت دا سواب دی ایک حد دے لے کل شائن سوابون اللہ دمعہ توفینہ کہ ہر چیز دا سواب متین ہے مگر ایک ساڑا غم ہے جس وقت بندہ رو گے تھے حساب ہی نہیں بھئی سواب کتنا ہے کوئی فرشتہ حسین دے غم اجھ نکلے ہوئے آنسو دے حساب نہیں لاسکدا وہ یودی قیمت کیا ہے اتنا ماریا مسلمانہ حسین اتنا ماریا مسلمانہ حسین بھئی میرے مولا دے بدنے چون سجیوں دی ہوا خبے لگ جانتے ہیں تے خبے دی ہوا سجیے لگ جانتے ہیں کچھ زخم امام دے بدن تے آئیسے ان جنا وچوں فوج نظر آن دی آئی ہائے سارے عقیدی ہے میں کوشش کردہاں بھئی میں اپنی ذاکریہ جو مومن دے عقیدے تھے نا سخت روایت دے سنگ باری نہ کرنے کیونکہ ازدار دے دل نرم ہوندہ ہے مجلس جفر پردے دار بھی موجود نے ازدار مجلس دیوارسہ بھی موجود نے تُسے یہنج رویا کرو حکم امام میں جو میں یاران دی رات ساڑھی چونٹ پردے دار رون دی رہیے میں ایک روایت دا سہارا لے لینا میرے ازداروں کتابہ دیئے ایک ہزار نو سو ایک منجہ زخمہ دا زخمی آئی لیکن آقا اماز اندرانی بیادن اے اتنے زخم حسین انہوں تاں تا کان جیں تاں غریب گھوڑے تیا جڑا گھوڑے تو لاکہ مسلمانہ حسین نوارے اونا زخمہ دا حساب کوئی تاریخ نہیں کر سکتی پورے مجمن اگر حائدی دعوت ہے تو پورے مجمنے کسے بندے تیرے اٹھمہ امام تو پچھیا مولا تیرے دادے دے جسم تے زخم کتنے ہیں تو امام رو کے فرمایا اتنے زخمن جتنے قرآن دے حرف نے مرحبا 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 ہائے قبول گریہ قبول دیں آلی دیں آرازی ہونے کسے گم میں چھائے روما کل بھی ایک مصرہ پڑے آئی تیرے عبادت ہوئی آئی پھر زینے چاہ رہے ہیں میر تکلم دا مصر ہے غل ہوا غل ہوا شاہ کو مارو سرے میدان مل کر کوئی بڑے امیر بند ہے جدی ہونہائے نہیں نکلے گی غل ہوا شاہ کو مارو سرے میدان مل کر جس کو پتھر نہ ملا اس نے تمہا چاپا رہا جنو کج نہیں لبیا نا کسے تیر کسے نیدہ کسے بکتھر کسے تلوار ستر قدم دبین دھرویاں دے دی رہیو نہ مارو میری ماں چکیاں بھی پی پلے دی میں لقور یا کھا بابا جی کسے گم میں چھائے نہ کرو امام غسین علیہ السلام نے گم میں چھ رونا اور پھر شرمانا نہ بھئی نہ 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 میں ایک روایت دہ سارے لما آقا محمد علی لقنوی جنہ دی کتاب بہور الگمہ چھ جلدہ چھے تیرے جلدہ اردوے چھو ہو گئی انہیں اوہائی قبول انہیں انہیں ایک روایت لکھی انہیں آکھا کہ چوتھے امام دہ دور اچھنا ایک بندہ آئی او دہ پتر جوان ہویا مولا دہ صحابی آئی تو مولا کول آئی اس نے کہا مولا میرا پتر جوان ہے تو میں پتر مسیرہ پانا ہے تے مولا میتوان دعوت دیں بڑھایا بچہ دو سیرہ بندی ہوئے تو میتوان نوک کر رہا میرا دل بے دوسری میرے گا رہا ہو جڑا زخمی ہوئے نا تے ایسی پانی رونے آ سجاد خون روندہ آئی انہوں ہر موڑ تے ماں ٹردی نظر آن دی آئی ہر بچی زخمی نظر آن دی آئی ہر شام شام غریبہ نظر آن دی آئی سجاد اپڑے مومن دہتنا آپ کے پیادن میں سیرہ بندی تے نہ بلاؤ میں سیرہ ڈٹھا میں مر جاں گا سمجھو نا اس دارتنو میں سیرہ ویکھیا میں مر جاں گا میں سیر یہاں لے کتنے مر اسا کہا نہیں مولا کوئی طریقہ دس ہو کہ میں توانا اپنے گھر بلا سگا تسی آؤ امام فرمایا جے میں بلانا ہی تے میرے باب مظلوم دی مجلس کروا ایسا تر بلکل منون پردداراستے اپنے پرددار ماما بہناستے تاکہ انہوں دی عبادت آ جائے مجلس کروا اسا کہا ٹھیک ہے مولا مجلس کروانا اینج لڑکنا آت دہ لیا باکر بجدے بجدے باہر آئے تیو دہتناب کیا دے بابا تیری وڈی پوپی پہیا دیئے مومن نو آکھیں کنات لاوے ہیں جے مجلس ہو سی تے مجلس آ لے دی بہنگ دیئے اور مجلس سے جو دو امام گئے تو مولا مجلس دے آدھج بیٹھے آدھج بشم اللہ کر آنسو نال رو رہے ہر بندہ میں راضی ہو گئے اس سے نو مجلس آ دن دو وین کرسے ہیں بھرستے تسری ماتم علی عبادت کر لینا آدھج بیٹھے امام جو بندی دی نظر پہ جاندی یہ سجھ کھبے امام دی نظر مجمع ازاداران تے پہ ہی تھے امام رک گئے دو احد کھڑے کی تے امام فرمایا زاکرِ حسین میں ابنِ حسین اے ازادارِ حسین میں پتر حسین دا ہو کے نا اے مجلس روک رہے ہیں امام آتے حکم پہ آ دے نا تے مظلوم سمجھیں تے منت پہ کرنا ایک وری روک میں نے گل کرنا دے اس وقت مولا حکم کرو مولا فرمایا بانی جی مولا عبتیاں بند کر نہیں نہیں آخر تک ازادار دی ہائے آنی چاہیے دیئے اس بطیاں بند کیتی ہیں تے پہرِ اطلاع کے دے مولا کیوں بند کرائی یا نہیں مولا چیخ مار کے فرمایا کچھ مومن میرے بابا کو شرما کے ہوتے ہیں میرے دل لے سارے انجروں میں جو میں ساڑی گیارا دی رہا چوئیٹ فرما دے مرحبا 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 یار منظور مجلے سے سائن قبول فرمائے تواری محنت نو میں بیک رہا ہر بندہ آسوانا رو رہا ہے اما حسین دی تو ان کے سگم مچنا روا ہوئے او میں دارین قربان کرا اور میں تو سی سارے ایک دفعہ بول کے جواب دیو ایک دفعہ سارے وقت آخر امام کو کونڈ آئی صرف ایک گھوڑا بچی آئی اس دی وفاظن مجبور کر دی تو امام ایڈے لتھے اوکھے اوکھے گھوڑے تو بھئی تیرونجا یا چھونجا میں تو حسین نظرین تھے نظرین تھے کتھی آئی امام تیران دیا کہانیاں تھے تیران چلان دایا میرا امام میں شاید تو انہیں سمجھا نہیں سکیا تیران چلان دایا جنہ بزرگان سنیا ہے پھر خادم حسین شاہ چاکا تھتری یا سید بند پردائی اوپردے ہو دیا جدہ مک گئی منزل تیران دی آیا ری تفاق امام بات تم قبول ہوئے دی آئے قبول ہوئے دی آخر تک زیادہ جدہ مک گئی منزل تیران دی آیا ری تفاق امام کھلی اک شبیر دی چرتوں بعد کتی بھین دے نال کلام سید آئی پاس آبرد کے پہ آدھے لگی ریت گرم میرے زخماتے لگی ریت گرم میرے زخماتے جڑا رمز نو سون کے رو سکتا ہے میری بھینڈ تسلی دے کے پہ آدھے لگی ریت گرم میرے زخماتے میری بھینڈ میں کوں آرام ہے بھینڈ آدھیے تے پھر تیران چلتا کیوں ہیں حسین آدھے تلتا تھا میرے سارتوں دیگر ڈال گئیے تیرے سارتے آگئی شاہ اور شام جانے زینب جانے دربار مرحبا 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 بسم اللہ کران اللہ مانجید سایہ سلامت رکھنے کسے گم میں چھائے نہ کرو دو وین پہ کردہ اور دعا کرو دی پیونو مردہ بکھے مریندہ نہ بکھے اور جناب سکینہ وہ میں دارین قربان کر دے جڑے بندے مقام دی ذریع نظر آئے کوئی تصویر بھیجے کوئی ویڈیو بھیجے کوئی توارا دوست یار عزیز اتھے ذریعہ امام تے موجود ہے ایک سوال امام تو ضرور کرو ایک سوال ہے ضرور کرو تو مولو تو پوچھو مولا اصدر بھی تیرے کولے اکبر بھی تیرے کولے جڑے بندہ دی رکھ دا او دی آئے نائی مندق لگ سی مولا نیک وری چیخ کے پچھو مولا او دیوی ملن آئیا جڑی شام رہے جڑی آخری ویلے تیرے کول آکے آ دیا بابا جاگو میں ملن آئی اور امام اعلی مقام اتھے پھر گل رک جائے تو پھر ایک گل ایک مجلس اچھ کرنا لیا نہیں نہیں امام دی شادت ایک مجلس اچھ پڑنا لی کہ حسین کتنا غریب ہے کیونکہ عام دن نائی نو دا اوی پندرہ گھنٹے اللہ چوی گھنٹے اللہ دن نائی کربلا دا کربلا دا دن نائی بہتر گھنٹے دا دن حسین دنیا دا وقت روک لیا کائنات دا نظام روک لیا بہتر گھنٹے چو بتالی گھنٹے دے بطول دا پتر لاشاں چاندہ رہے احساسِ کربلا تجھے ہو جائے گا اس دن تنہا کسی عزیز کی مئیت اٹھا کے لئے پھر پتر لگے حسین کون گریب ہے کرشن میں بینہ دے نیڑے ہیں ہاں جو دوں تھی آئی اس ویلے امام علی مقام دی کیفیت کے آئی مولا سجید علی چھڑ دیا انتے کھا بھی رکھ دیا وہ وہ تھک دی آئی حسین چھڑ کے سجی رکھتا ہے اے گریبان حسین کھولے ہویا سینہ حسین دا بالکل سورج علے پاس ہے تو حسین سورج دیا کے چک پا کے پیادا ہے جتنی گرمی ہے ہی مہتے بھیج سورج اور اٹھا ہویا حسین دن ہور امتحان لیا سورج اور اٹھا ہویا میری کل ماتمی نالے جدہ سوا نیزے تے سورج آیا ہے نا تے پتر بطول دا ظلفان ہٹا کے آدھا جنہاں موت مارے آئے انہاں دی ما زہرا نائی مہتے بطول دا پتر تے جدو حسین دا عشق ود دا آیا حاجی مقبول حسین ڈھکو صاحب دی قبر روشن ایسا تر انہاں دیئے پڑھ دیاں جدو تڑپیاں فرا تے چھ مچھلیاں تے لگیاں اہواناں دیاں گوڑیاں زمین تے تے حیواناں دیاں زباناں باہر آگئیاں حسین آکیاں امتحان میرا اینہ دا نہیں مالک جتنی گرمی امیتے بھیج جدو این سورج حسین علی پاسے مڑیا تے سوا لکھ نبی ٹپائی کربلا تے پاگ لائی تے ہر نبی آسمان المو کر کے آکیاں مالک ایتنی آدھا توں ہی آنکھ میں راضی ہے یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے راضیتا مرضی او نفس مطمئنہ حسین نبی من گئنے ولی من گئنے امام بولی نہیں دھی نل اگر سمجھو ایک وینڈ کو ایک وینڈ صرف ایک وینڈ امام بولی نہیں دھی نل اب امام آخ دیتا جاندہ ہے بی بی پاک آئے تھے بی بی پاک آکے 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 بابا میں سکینہ تے مام فرمایا کاؤن سکینہ نا نا امام بولی نہیں کیوں نہیں بولے اے موت سانس روک زمانے قیام کر مصروف گفتگو ہے خدا خود حسین سے اس لئے حسین اللہ نے پہ آدھائی دین بچ گئی آئی کعبہ بچ گئی آئی قرآن بچ گئی آئی کلمہ بچ گئی آئی اور نانہ میرے دت آج بچ گئی آئی کوج نہیں بچیا تھا میں حسین تھا جے کوئی اور بھی امتحان ہے تھے حسین حاضر ہے سجے پاسو مازا یہ بابا میں ملے نہیں کلونی آل امام دا کوئی جواب نہیں آیا فزادہ دا منحلا کے آدھی دادی وال جلیے نوک بردی موت کھا گئی ہے فزادہ کوئی جواب نہیں آیا امام بھی نہیں بولے فزادہ دا کوئی جواب نہیں بولے فزادہ دا کوئی جلیے دا گازی کوئی نہیں رہ گیا بابا میرے نال نہیں بولے تھا کلونی آلیا میرا اللہ گوائے دی پہلا قدم چاہیے جنات جزلزل آیا ہے دی دوسرا قدم چاہیے اہوانہ دیاں گوڑیاں زمین تیا لگیاں دی تیسرا قدم چاہیے فرات جمچلیاں تڑ پڑ لگ بئیاں چوتھے قدم تے سکینہ گئی ہے مرحبا 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 اللہ خوریاں کسے گم میں جھائے نہ کرو ڈھیر قریبے میرے دل دے باندھ جڑا میں ہون پڑ لگاں جی پہو دی جھولیے چاہو بیٹھئے راج کے پہو تے دیناں ملے یا سجے پاسے شمر کمی نہ آیا ہے کلہ نہیں آیا ہے خنجر انگلتے چاڑ کے چکر دے دا آیا ہے کلونی آلے آئندی انگلتے نائی پہ یا پھر دا ہے زینب دے جگر دے پہ یا پھر دا دوشی میں رایا ہے بھین ستر قدم دے قرآن چاہ کے آگئی ہے آدھے حسین تیری جھولیے چنور کیسے دھی کیوں بلائیا سید آدھے او ظالمہ بلائیاں نہیں جان دیاں پہ یا ویدیاں آدھے تو ٹرے نائے یا میں ٹورا آدھے کنکر میں آپ ٹرے نا حسین دھی دا سار چوم کے یاد آئے میں انہی پتار او مرائی بیٹھا اس بان برباد ویچال او آگیا ہے مرحبا 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 راضی ہو گیاں میں راضی ہو گیاں میرے ازادار کل بھی یہی چہرین مجلس تے توسی سے مضمون تہائے کر دے رہے ہو اے جناب سیدہ دکتر سے میرے ازادار ہو ایک وین کر دا پہیاں تمہیں پر آمدگی پیا کروے نا اللہ گوا آئے اے وین دل دے قریبے کل بھی کر گیاں میرے دل آج بھی کر جاں حسینہ کیا چالو فضا میری دینوں نکن کے ہاتھ بن گیا دی بابا کیوں بھی جنا ہے سیدہ دے ظلم کرے سی توں کے کرے سے سجدہ کرے ساں میری سینہ دیا ہے اپنا کام کرے تو اپنا کر میں اپنا کرے نیاں حسینہ در توں کے کرے سے آ دیے بابا ہار نمازی دے پہر سجدے ویلے پاہر نکل دینا آج میں اونا تلیان چمدیاں اج نان نانا چمدہ مرحبا مرحبا ماتم سونا لگ دا ہے میرے ازادار اونا تلیان چمدیاں اج نان بابا چمدہ مرحبا مرحبا ہائے کرنا لے لکھ وریہ کھا ہزار وریہ کھا مرحبا ہائے کرنا لے ازادار اے علم حضرت یا پاسے میں غلط بڑا میں نخازی معاف نہ کرے جڑے کربلا دے زبارو میری گوائی دے بھی آئے کتھے حسین لتھا یا ہور جائے کتھے حسین کٹھا یا ہور جائے لاہانا لی جا تو مختل گات حسین کی میں آیا ہے مقام صاحب و زمان بڑے ہویا ہے اتھے ہر شب جمعہ تیرا باروائے ماں مرکاند بھار سفر کردائے کرو سوال سیر دادا اتھے تیرا امام مرکاند کیوں ٹردائے حسین آپ نہیں آیا حسین نو دھی نہیں لے کے آئی کالونیا لیا کاتل والاوے جناب کے لے آیا ہے جینا سار دکھ دائے بندہ ماتم نہ کرے اگے اگے حسین آپ پچھے پچھے دیا سین جھولی بنا کے ادھی آئی تیری چون سالان دی سار دماتا نہ او کوئی دھی آن دی تنو ہونداتا مرحبا 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 لقوری اچھا اچھا میں وین پڑھ دا اوپیا دین مستورات جو حسین دی زخمی دی دا جناب آئے ماتے کوئی بندہ سمجھے جو دی شام ہوئی آئی کالونیا لیا اللہ گوائے سکینہ چوتھی زرب دے مار گئی آئی جلے ہاتھ بان گیا دی آئی رلے مار میں باب دے باد زندہ کے راہ مرحبا مرحبا آئی کر نال پڑھا ایک ضرب پولو میرے نال پڑھا ایک ضرب میرے عزدہ دارو ترائے ضربان چال گئیاں میرا اللہ گوائے چار ضربان دے میری سین آئیے اس خنجر چاہی آئے نکی جائی گردن پیو دے گلدے رکھئی ہے آدھیے رلے مار میں باب دے باد زندہ نہیں رہنا جیندہ سار دکھ دائے بندہ ماتم نہ کرے حرام زادے تمہچا ماری آئے سین مقتل دو دوڑیے رو کے یاد یہ پیٹھا سانیاں کڑ کڑ ہائے کتال کرے لے میرے پیانوں شمار کمینہ آرے ضرب دے تیرا ہاتھ بلان کرو جڑے ہلکے دے ماتمیوں پورا مجمع اگر ہلکے دے ماتمی ہیں ایک روایہ تھی اجازت دیو خدا رہا ہاتھ بکھاؤ ہاتھ بکھاؤ جڑے ماتمیوں غلطہ کھامین غازی معاف نہ کرے اس تمہچا مارے آئے شداد شاہ جیمن ویخنا میرونے کھائے سارے عزدار مری سین پاپے دے قاتل دے خنجر جھات پایا ہے اس پہلی بار چھڑان دا ارادہ کیتا ہے سین نہیں چھوڑیا اس دوسری بار چھڑایا ہے سین نہیں چھوڑیا آمین غازی دی قسمیں دو باری سین نہیں چھوڑیا حرام زادے خنجر ہے کوری اگاں کیتا ہے ہے گیری پچھا کیتا ہے جہندا سار دکھ دا ہے بندہ ماتم نہ کرے سین دی دینے ہتھیں چھوڑایا ہے سید سجد چھوڑایا ہے روک یاد آئے میرے سامنے مار نہ دی میری کانڈکار کے خنجا ارے چلا آئے اوہ ایندا کوئی نہیں رہ گیا منزل جنادی قسمیں ایسا اگلی ضرب ماریے سین پیوک جھان پئیے روک یاد یہ ہاتھ گاڑ میرے پیو دیاں زلفانچوں پاشندہ کو مجھا فادا اوہ کانڈ کھالی ویک کے بات تمہیں غصائے مستدان سے میں ملتبیس ہوں کہ وہ باپا کام سید انور حسین عزبین شریف لے گئے ادھر ہی جناب سیدہ سیدہ سیدہ